جی ناظرین بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے سی ڈی کا جو ہے فائلوں کا گورگ دندہ جو ہو رہا ہے وہ جانیں گے یاسر شیزار صاحب وہ ہمیں تفصیلا بتائیں گے کہ یہ اصل کہانی کیا ہے میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ ہوم میٹ گھر میں بنیوی فائلوں کو تیار کرتے ہیں اور جب ہم نے کئی اور چینلز نے کوئی اور انکرز نے ساکیب نے بڑی اس پر سٹوریاں بریک کی ہیں اور بڑی بڑی میں حران ہوں کہ وہ سٹوریاں بریک نکال لی ہیں اس نے وہ سٹوریاں بریک کی ہیں کہ جس کو سن کے سننے کو کان بھی تیار نہیں ہے لیکن وہ مافیا اتنا مضبوط ہے کہ اس کے ساتھ پورا سی ڈی اے کے جو لینڈ ریکٹ کے لوگ ہیں وہ ملے میں ہیں فائل تیار ہو کے گھر سے سیدھا ون منڈو پہ جاتی ہے وہاں پہ وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور ایک جو غریب آتمی جو سرکاری بندہ جس نے جو جنہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں وہ پلار خریدتے ہیں اور ان کو ایک زبردست قسم کا ٹیکہ لگ جاتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک سال سے چینمن صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ چھوڑیں آپ دو ہزار سولہ کے جتنی الارٹمنٹ ہیں وہ سب نکال لے اس دو ہزار سولہ اور دو ہزار سولہ کے بعد وہ جائے وہ ڈی تیرہ کی ہیں چاہے وہ آئی بارہ کی ہیں چاہے وہ آئی الائیون کی ہیں آپ زلفقہ جنیجو جب ایڈی ایڈ میٹنگ تھی تب کی ساری فائلیں نکال لیں یہ جو اب منظور عباسی صاحب ایڈی ایڈ میٹنگ ہے وہ ریجسٹر نکال لیں خدارہ اب تو ہمک مارڈل ٹون میں آپ دیکھیں کہ وہ فائلیں تیار ہو کے ٹرانسفرے ہو رہی ہیں ان کی دو فائلیں پکڑی گئی ہیں آہ ان کے نمبر تیرہ سو پینتیس اور تیرہ سو پجتر تری تھاٹی فائف اور تی سیمٹی فائف وہ دونوں فائلیں جو ہے ان کا پورا لینڈ میں ریکارڈ ہی کوئی نہیں آجا یاسر بھائی ایک اور بھی ابھی حالیہ میں دیکھنے میں آئے کہ بھی اس طرح جو ہوم میٹ فائل ہے وہ تیار کر کے وہ آگے کسی جگہ مجود نہیں ہے وہ کسی کے اور پل آٹ ہے اس پہ کسی اور پر اس طرح ہو سکتے ہیں نہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوم میٹ فائل تیار کرتے ہیں اس کے پیچھے زمین ہی نہیں ہوتی چیک ہے یہ متاثرین کا حق ہے جو اسلامباد کے متاثرین ہیں ان کا حق ہے لیکن یہاں پہ اس حق کو وہ گھر میں تیار اس کی فردے تک گھر میں تیار ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ اس سٹوری کو بریک کرتے کرتے آہ میں تو اتنا فیڈ اپ ہو گیا ہوں کہ مجھے میرے گھر والوں کو میرے بچوں کو مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں مل لیں ہیں مجھے سوشل میڈیا میں کردار کشی کی جا رہی ہے یہ بہت ایک گھٹیا ایک دادام شروع ہوا ہے چیئرمن صاحب خود بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے میں تو اب صاحب کنگا کہ چیئرمن صاحب بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے ساکب سلیم کریشن صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جس طرح ہوم میٹ فائل کی بات کی جا رہی ہے اور یہ جو سلسلہ چٹ رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیڈی ہے تو ایک سلامباد میں ایک کیپٹل اور ایک سلامباد کا خسن جسے کہا جاتا ہے تو یہی اس کے اندر ہی ایسے لوگ شامل ہیں تو اس پہ کام کیوں نہیں ہوتا وزیراعظم کے نوٹس میں یہ بات کیوں نہیں لائی جاتی کہ اس پورے عملے کو چینج کیا ہے یا اگر ایسا ہو رہا ہے جو جو ہے عام آدمی کو جو جمع پونجے جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ عام آدمی جو ہے ملازم پیشہ وہ اپنا پلاٹ لیتا ہے اس کو نظر ہی نہیں آتا اور جو مافیا ہے وہ لی جاتا ہے پلاٹ اس پہ آپ کیا کہیں گے میں تو سیٹے ذمہ داری اس پر ڈالوں گا دو لوگ ہیں اور بڑے اہم میں کی آنکھوں میں ہاں کے ڈال کے بات کرنا چاہوں گا دو لوگ ہیں جو بڑے امپورٹن ہیں جنہیں تبدیل کرنے کی ضرورت اور وہ ہی لوگ ہیں جن کی اس کرپسن میں اضافہ ہو رہا ہے ایک آپ کے وفاقی وزیرہ داخلہ شیخ رشید صاحب اور دوسرے سی ڈی اے کے معاون خوشی برائے وزیراعظم جناب علی نواز عوان صاحب ان کے نام میں نے بڑی ذمہ داری سے لی ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ دو لوگ ہیں جو حکومتی پالیسیوں کے چلا آ رہے ہیں عمران خانسہ کی حکومت کے ہی لوگوں کی بات کروں میں یہی علی نواز عوان صاحب تھے حسد عمر صاحب تو جو کہتے تھے کیپیٹل ڈیولپٹ آتھارٹی نہیں ہے یہ کیپیٹل ڈاکو آتھارٹی ہے آج اس ڈاکو آتھارٹی کو آپ نہیں سمال سکے کیونکہ وزیرہ داخلہ شیخ رشید جو اس کی ایڈمیسٹریشن کو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کریکشن کس طرح اور جس طرح شیخ صاحب نے کہا یہ سیدھا سیدھا کیسے بھائی ایف آئی اے کا اور یہ ایف آئی اے کس کے انڈر میں آتی ہے وزیرہ داخلہ کی وزیرہ داخلہ کی نظر ہی نہیں ہے کہ کس طرح جالی اور بوگس پلوٹ گھر میں بنا کے بیچے جا رہے ہیں اور جب ان کی کمپلینس لانچ کی جاتی ہے تو انٹیرہ منسٹری اور پھر ماہون خصوصی دو تو ان کے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے میں آپ کو یہ تازہ مثال دے رہا ہوں ماہون خصوصی علین آواز زبان صاحب کے بھائی کو پلوٹ بیچے گئے پلوٹ نمبر انتالیس وہ پلوٹ ان کے بھائی کو بیچا گیا باوجود اس کے انکوائری نہیں ہو سکی اچھا اس کے بھائی کے ساتھ بھی سننے میں ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا یہ ہوا ہے اور اس کے بعد صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو یہ وزیر ہیں بھائی جب تا کہ تبدیل نہیں ہوں گے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے جالی پلوٹر کی آپ نے بات کی ہے میں تو یہ کہوں گا یہ بڑی اچھی خبر ہے جس کے پاس زمین نہیں ہے وہ سی ڈی اے میں جائے اسناعباد کے بڑے کچھ ڈیلرز ہیں نہیں پتا تو مہرے پاس آج ہے میں نام بتا جاتا ہوں کہاں کا بیٹھے ہوئے یہ چیئرمن سی ڈی کو پتا ہے کہاں کا بیٹھے ہوئے وہاں جائیں بیس لاکھ روپے دیں کروڑ کے پلوٹ کا مالک بن جائیں اور بڑے پیار سے بن جائیں کیونکہ آپ کو گاڑ سے لے کے اور اوپر میمبر سٹیٹ تک میں نام لے کے کہہ رہا ہوں وہاں تک وہ فائل موو ہوگی اور کروڑ کا پلوٹ آپ کو بیس لاکھ کا ملے گا اور آپ ادارے کو بھی نقصان پہنچائیں گے لیکن آپ پلوٹ کے مالک بن جائیں گے کیونکہ وہ لوگ اربوں روپے کی پروپیٹیز بنا کر ملک سے بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں کوئی اپنے بچوں کو باہر پڑھانے کی تیاریاں کر رہا ہے اب جیسے انہوں نے آج انکشاف کیا ہمک کا میں نے بھی اس پر سٹوری کی ہے اور میں آپ کو بتا ہوں بڑا سنگی آپ کو عجیب لگے گا کہ جمعہ کے دن ایک بجے سی ڈی اے بند ہو جاتا ہے لیکن ایک بجے اس نے ایک بجے تک ادارہ بند ہونے کے باوجود اس کو کھول کے رکھو اور یہ پلوٹ ٹرانسفر کروانے کی کوشش کی لیکن آفرین ہے ہم پیش کرتے ہیں اس پر سلام پیش کرتے ہیں چیئرمن کمیشنر کو جنہوں نے اسے وقت ایکشنل لیا اور سفائل کو روکا سیاہ باج صاحب ہم پروگرام کے لاس میں آپ کیا سی ڈی کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں جو سلسلہ آپ نے سونا ہے دونوں بھائیوں کا تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے ساکیب کریشی صاحب نے بات کی کہ اس سے پہلے علی نواز آوان اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ یہ چلوڑوں ڈاکوں کاڑا ہے پی پی کے دور میں بھی اسی طرح سی ڈی اے کے حوالے سے انکشافات کیے گئے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ علی نواز آوان بھی چینج ہو جائیں اسد عمر آ جائے یا سب سے زیادہ رول جو ادا کرنا ہے جیسے ساکیب سلیم کریشی صاحب نے کہا بھی ہے کہ شیخشید اس وقت انٹیریل منسٹر ہے اور ان کے انڈر آتی ہے اگر کل شیخشید حکم دیکھ کے سی ڈی اے کے اندر گوگرس فائلوں کے حوالے سے جو انکشافات ہو رہے ہیں اس پر کام کریں بجائے اس کے کہ آپ لوگ جو صافی آواز اٹھاتے ہیں انہی کے اوپر قتل کی دمکے شروع کر دیتے ہیں تو کل ہی بہت شکریہ ساکیب سلیم کریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ یاسر شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام سے رزوان وٹو کو جازت دیں نیس پروگرام میں ہم تفصیلا جو ہے سی ڈی اے پہ بات کریں